جی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو امید آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے آج کا جو بلوگ ہے ہمارا ریلیٹڈ ٹو ڈائننگ ٹیبل ہے کہ ہم اپنے ڈائننگ ٹیبل کو کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنائیوی چیزوں سے اور کیونکہ ڈیفنیٹلی بہت لو بجٹ میں ہوں گے کوئی اس میں بہت زیادہ ایکسپینسیف چیزیں نہیں لگائیں گے لیکن جو ان کا لوگ ہوگا وہ ڈیفنیٹلی بہت زیادہ خوبصورت ہوگا اب میں سائز کو اگین میں نہیں بتانا چاہوں گی کیونکہ آپ اپنی ڈائننگ ٹیبل کو خود دیکھیں گے کہ اس میں آپ اگر آپ کی فور پرسن ڈائننگ ٹیبل ہے تو اس پہ آپ نے کتنے بڑے ایسے کارڈ بورٹ کارڈ کے رکھنے ہیں جس میں جو آپ کی فور سائٹ کو کور کر لے یا سکس اگر سکس پرسن کی ڈائننگ ٹیبل ہے تو اس میں کتنا بڑا ایسا ہارڈ شیٹ ہو کیونکہ آپ کی ٹیبل کو کور کریں سینٹر پیس جو بنے گا وہ ہمارا تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور کیونکہ وہ مین ڈیش اس پہ آتی ہیں لیکن یہ پلیٹس فغیرہ رکھنے کے لئے میں بنا رہی ہوں سمپل سا ویری سمپل اس کے لئے میں پہلے آپ کو بتا دوں چیزیں کیا چاہیے اگین کارڈ بورٹ کپڑا اور اس کے بعد ہے یہ جرمن گلو وائٹ کلو اور پھر آل پرپرس اڈیسیف ٹھنگس جو بھی آپ یو ایچو یا جو بھی آپ سمجھیں اس طرح کی لے کے جو کلوٹ کو جو سٹک کرتی ہو یا فلاورز کو کلوٹ سے سٹک کرتی ہو وہ لے لیں ٹھیک ہے اگین ایم تیلنگیو ایم تیلنگیو باؤت دہنگس صرف کارڈ بورٹ کپڑا یو ایچو جرمن گلو اور کچھ آرٹیفیشل فلاورز ٹھیک ہے چلی ہم اپنے اس ولوگ کو شروع کرتے ہیں سائز آپ پہ ہے اگین اب میں دیکھیں بہت سمپل آپ کو آئیڈیا ہو گئی کہ کیسے سٹک کرتے ہیں چیزوں کو اب تک آپ میرے کافی ولوگ میں سٹکنگ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ سمجھ بھی آرہے ہوں گے تو سمپل ہی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چاروں طرف سے ہم اس پہ گلو لگا کے اس کپڑے کو ہم اس پہ سٹک کریں گے ٹائٹلی کریں گے بہت زیادہ ٹائٹلی کہ ہمارا گھتا نہ مرنے لشروع ہو جائے ہم نے بس اس طرح کرنا ہے کہ یہ اچھے سے ہم کور کر سکیں اسے کوئی یعنی کہ اس کی جو کریزیز ہیں وہ بھی نکل جائیں اور یہ وداوٹ ٹرنکل جو ہے ہمارا کلو ایک سٹیر سیدھا بلکل سٹک ہو جائے اس سے دیکھیں ہم نے دونوں سائٹ کو جائنٹ کر لیا ہے اب ہم پھر پلٹ کے دیکھیں گے اس میں سٹیرٹ ہے سیدھا ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے کوئی مسک تو نہیں نظر آرہا اب ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ اس کے کارنرز کو ایسی کر کے کاٹ رہے ہیں تاکہ یہ موٹے نہ ہوں کارنرز ٹھیک ہے پھر ان کو بھی ہم اس طرح فولڈ کر کے اس کے اوپر سٹک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک سائٹ میں نے اس کی فلاپ اس کو فولڈ کر دیا ہے بیک سائٹ پہ اب میں اس کو آپ کے سامنے کر رہی ہوں کلوت پہ بھی میں نے گلو لگایا ہے دیکھیں اور تھوڑی سی اچھے سے لگائیں گے تاکہ کیونکہ کپڑا ہے کپڑے کے لیے تھوڑا سا زیادہ لگتی ہے گلو اب یہ دیکھیں ہم اس کو اس کے لیے آپ کوئی ٹیشو پیپر یا کپڑا رکھیں کیونکہ ہاتھ کو بچائیں گے جتنا بچا سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ یہ فرنٹ پہ نہ لگے ہمارے کیونکہ ویلویٹ ہے یہ کپڑا تو کوئی سا بھی کپڑا خراب نہیں ہونا چاہئے تو بیٹر ہے کوئی کلوت رکھ لیں یا ٹیشو پیپر رکھ لیں جسے آپ اچھے سے فورڈ کر سکیں اب میں اس کے پیچھے کچھ نہیں لگا رہی آپ چاہیں تو اس کے پیچھے فیوزنگ جیسے یہ ہے یہ لگا سکتے ہیں پورا اس کو کور کر سکتے ہیں بیک سائیڈ سے کیونکہ یہ بیک سائیڈ جانی ہے ٹیبل کے اوپر اور اس کا لوگ یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے بیک پہ کچھ نہیں لگا رہی بلکہ اس کی فرنٹ پہ دیکھیں میں کیا اپشن ہے میرے پاس میں لیس لگا سکتی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ اس پہ میں اگر کوئی نیٹ کا کلوث ہے اس کو اس طرح کٹ کر کے اس طرح اس طرح بھی لگا سکتی ہوں یہاں پر بھی دے سکتی ہوں کوئی بھی ڈیزائنگ اس کے پر بنا سکتی ہوں بٹ میرا پروجیکٹ میں اس کو سمپل رکھنا چاہ رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس پر ڈیزائنگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو سمپل رکھوں گی اس کے اوپر جو چیزیں ہیں میں ان کو انہینس کر رہی ہوں تو اس وجہ سے میں نے اس کو کیونکہ اس پر ویسے بھی پلیٹس وغیرہ آجاتی ہیں تو یہ اتنا دیکھتا نہیں ہے تو اس کے میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو میں ایسے پلین چھوڑ دوں یہ میں نے جو ہے ہماری پلیٹ رکھنے کے لئے ایک میٹ ریڈی ہے اب ہم ٹیشو پیپر بنا رہے ہیں پہلے ٹیشو پیپر بنا چکی ہوں اپنے ویلوگز میں یہ ایک چھوٹا سا میں ٹیشو پیپر بنا رہی ہوں جو دو پرسن کے لئے ہوئے گا چھوٹا سا بالکل اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 اور یہ 5 بھی آپ سیم ہی لے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سپوز میں نے اس کو 8 سنٹی میٹر لیا ہے اور اس سائٹ کو 7 سنٹی میٹر آپ سارا 8 بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ 4 یا 5 جتنے بھی اس کے فلاپس بن رہے ہیں آپ اس کو 5 فلاپ سیم سائٹ سیم بھی لے سکتے ہیں میں تھوڑا سا ہائٹ میں اچھا لینا چاہ رہی تھی تو میں نے ایک سنٹی میٹر ہائٹ میں زیادہ دے دیا ہے اس میں ٹھیک ہے نہیں تو یہ سکوئر بھی بن سکتا تھا لیکن سکوئر مینز کہ لائک اس کا سارے چاروں چاروں جو سائٹ ہے سیم ہو جاتی یعنی کہ یہ اور یہ دونوں سیم ہو جاتے تو میں نے بس تھوڑی سی اس کو ہائٹ دی ہے اور ایک سنٹی میٹر کا ڈیفرنس رکھا ہے تو سرف سیمپل کیا کیا ہے ایٹ سنٹی میٹر سیون سنٹی میٹر ایٹ سنٹی میٹر سیون سنٹی میٹر اور اس کے سیون ہاف پیس اس کے سیون سنٹی میٹر کا ہاف لے لیا اس میں ٹھیک ہے کتنے پیس بنے وان ٹو ٹری فور فائف آپ سیمپل ہی کیا کیجئے گا سیون سنٹی میٹر کو رکھ ایٹ سنٹی میٹر کو رکھتے وے یہ چاروں آپ نے کارٹ اس طرح بنا لیں مارک لگا دی دیں سیون سنٹی میٹر کے اوپر اور پھر جو سیون سنٹی میٹر کا ہاف ایٹ رکھ سیون رکھ لیں it's up to you کوئی مشکل نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سی بھی سائز کے ڈیفرنس کا اس کے بعد آپ نے آخری فلاپ چھوٹ جاتا ہے اس کو half رکھ لیں گے ان سے ٹھیک ہے وہ آپ اگر five بھی فلاپ لیتے آخر میں کار دیں کوئی ایشو نہیں ہے اب ہماری یہ shape کس طرح کی بن جائے گی something like that ٹھیک ہے اور اس کے درمیان میں جو آپ چھے گا ہماری بچے کی اس کا سائز ہم لے کے اندر سے ہم نے پینس سے مارک کر دینا ہے گتے کے اوپر اور پھر ہم نے اس کی پیسے سے اس طرح کار لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد آ رہا ہوگا باکس میں بیک بنایا تھا شولڈر کرنے کے لیے میں پین کو یوز کروں گی اس میں اور کٹنگ نہیں کروں گی کیونکہ یہ خراب سالگ ہو جائے گا تو بس اس کے میں میں نے کیونکہ اتنا بڑا ہول نہیں اس کو چاہیے ہوتا ٹیشو پیپر نکالنا ہے آپ کو پتا ہے پتلی سی چیز ہوتی ہے تو اتنا ہم نے کرنا اس کو نیٹ لک دینے کے لئے کیا کر رہے ہیں کہ ایک ہم نے سٹریپ کٹی کپڑا ہو یا پھر میں فیوزنگ کو یوز کر رہی ہوں تو میں نے فیوزنگ لی ہے آپ کوئی سا بھی کپڑا لے سکتے جس آپ بیک سائیڈ اس کی ریپ کریں کریں گے تو میں نے لیا اور اب میں اس کو سٹک کر دوں گی یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس ٹھیک کیا اب آپ اس کو کٹ لگا لیں سینٹر سے ڈرائی ہونے کا تھوڑا ویٹ کر لی جی گا اور اس کے بعد کٹ لگا کے ہم ہم کو ہلک 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 یہ پر بھی لگا لی تا کہ اندر کی طرف آرام سے فولد ہو جائے اور ادھر ایک نیٹ لوک آجائے اب ہم جب کپڑا اس پر لگائیں گے تو وہ صحیح سے آرام سے بیٹھ جائے گا یہ دیکھیں یہ تھوڑا ابھی بھی تھوڑا دیکھ رہا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا دو اس طرح کے سٹریپ کاٹ لی ہیں اور ہم اس کو اس کے اندر اس پہ گلو لگا دیں گے اچھے سے اور پھر اس کو اس میں انسرٹ کر کے اور اس کو پھر اس طرح کا بیک سائٹ سے اور دونوں سے اس کو ہم کھور کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہ نیٹ لوگ ہو گیا ہے پہلے تھوڑا سا پراملم آ رہا تھا کیونکہ کٹنگ کا حصہ کم تھا تو آپ اس کو بس اتنا ہی رکھے گا کہ آرام سے ٹیشو پیپر آپ کا نکل آیا یہ دیکھیں یہ والا ہو گیا ہمارا پارٹ اب ہم اس کو ڈرائی ٹائم دے دیں گے اس کو ڈرائی ٹائم دیجئے آرام سے ڈرائی ہو جائے کیونکہ ابھی گیلہ ہے اس ہم صحیح سے گیلہ ہے اس لئے اس کو زیادہ نہیں ہم ابھی اس پہ ورک کر سکتے اس کو رکھتے اور گلاس کے نیچے رکھنے کے لئے جو ہم نے بنانا ہے ایک چھوٹا سا پیس وہ ہم بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اس کی کوئی پرفیکٹ میزرنگ نہیں ہے جس ایک چھوٹا سائز سا لیا ہے گتے کا اس کو بھی کپڑے سے ریپ کر رہے ہیں اگر آپ کو پرفیکٹ میزرنگ چاہیے ہو تو آپ پھر کیا کیجے گا کہ کوئی سا شاپ میں جا کے آپ چیک کیجے گا کہ یہ کس طرح کی سائز ہیں سائز اپنے مرضی سے بنانے چاہیے ہمیشہ کیونکہ شاپ کے سائز بھی کبھی کبھی آپ کو سوٹ نہیں کر رہے ہوتے تو بیٹری یہ ہے کہ سائز کو خود بنائیں جو یعنی کہ اپنے مرضی سے بنائیں گے تو آپ کے پاس زیادہ اچھا ان کا لگ کھائے گا اگین سائیڈوں سے کٹنگ کر کے کورنر کو کلیر کرنا ہے ہم پھر اس کے ساتھ سٹک کر دیتے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے گلاس رکھنے کے لئے ان کو پلاسٹک کوڈنگ بھی کروا سکتے ہیں اور اگر ویسے تو ٹیبل کے اوپر جو پلاسٹک بیشتا ہے اس کے نیچے یہ رکھ دیں تو یہ سیو ہیں اس کو کچھ بھی پرابلم نہیں ہوگا اور بیک سائیڈ میں نے اس لئے کلیر رکھی ہے کچھ نہیں ادھر کیا آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر سیلنگ پوائنٹ فیوز سے بناتے ہیں تو اس کو پیچھے سے آپ یہ فیوزنگ لگا کے اس کو اس طرح کر کے آپ کور بھی کر سکتے ہیں تو اگر ان کے اوپر جیسے پلاسٹک جو ڈائننگ ٹیبل پر آپ لوگ یوزیلی ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک بچھاتے ہیں جب یہ ان کے نیچے آ جائیں گے تو یہ سیو ہو جائیں گے پانی وغیرہ سے اور یہ آپ عام سے اس کے نیچے ڈیکوریٹ کر کے اور یہ ہلیں گے بھی نہیں گلاسز ہوتے ہیں ہماری ان کے اوپر کور کرنے کے لئے میں گلاس کا فیس کا سائز لیا اوپر کی طرف سے اور سائز لے اسے تھوڑا سب زیادہ رکھ کر اور پھر میں اس گتے کی شیٹ کو کٹ لیا ہے اب میں اس کو بھی ریپ کروں گی اور اس کو ریپ کرنے کا کٹنگ کر لیں ہلکی سی راؤنڈ ہے آوول ہے جو بھی ہے ان کو کٹنگ کرنے سے یہ بڑی آرام سے اس کی یہ سٹک ہو جاتے ہیں جو ایکسٹرا پارٹ جیسے یہ دیکھ رہے جیسے یہ تو اس کو کٹ دیں گے درائی ہونے کے بعد دیکھیں یہ سٹک ہو گیا ہے اور رہتے ہیں اونچے نیچے ہم نے سب اس سے کٹ کے کلیر کر لیا کیونکہ ہم نے اس کے پیچھے اس کو ریپ کرنا ہے اس کو ہائٹ کرنا ہے تو ہم نے اس سے سائز لیں گے کلاس کا اور پھر اس سے تھوڑا بڑا ریکوائرمنٹ کے مطابق جو یہاں پر ریکوائر ہے سائز اتنا سائز کٹ ہم اس کے اوپر سٹک کر دیتے ہم نے اس کو لگا دیا اس کے اوپر ہم اچھے سٹک کر رہے ہیں یہ ہمارا پی پار ڈن ہو گیا ہے تین چیزیں ہم ابھی تک بنا چکے ہیں بہت آسان ہے ایک گلاس کی اوپر رکھنے کا ایک ساری گلاس کی اوپر رکھنے گا اور ایک نیچے رکھنے کا اور ایک ٹیب اپنی جو ہم نے پلیٹ رکھنے کے لئے بنایا ہے ٹھیک ہے تین چیزیں ہم ریڈی کر چکے ہیں اب ہم اپنا ٹیشو پیپر باکس بناتے ہیں دیکھیں یہ جو ہم نے رکھا تھا یہ ڈرائی ہو چکے اور ایک سفیشن سپیس ہمارے پاس آگے ہے ٹیشو پیپر نکال لیں کے لئے اب ہم نے اس کو ہم نے کور کرنا ہے اس سے ہم نے کپڑا زیادہ لیا ہے تاکہ ہم کور اچھے سے کر سکیں اس کو ضرور ہم کور کریں گے جو اس کا فلاب بنے گا باقی بے کپڑا کم ہو کم سے مراد چھوٹا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ اس سے ایڈجسٹ کر لیں گے لیکن یہ ضرور کور ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک فلاب کیونکہ جب اوپن کریں گے تو یہ دکھے گا سیم طریقہ ہے پہلے سائیڈوں سے گلو لگا کے گلو لگاؤں گی اور پھر اس کو ریپ کر دوں گے دیکھیں گلو لگا لی ہے جیس اس کو ریپ کر رہے ہیں اچھے سی کرنا ہے یہ ہمارا بیک سائیڈ سے دیکھیں اب ہم بیک سائیڈ کو ہم نے اس کو فول کر کر دیکھ نا کیونکہ جب ہم اس کو فول کرتے تو کپڑا تھوڑا سا کھچتا ہے اور ایکسٹرا تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے کپڑے کپڑے کھٹ تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا کھچے گا یہ دیکھ رہے نا اس کو اپنے آہست آہست کھول کے اس چیز کو نکال نا ہے تو یہ اپنے تھوڑا کپڑا تھوڑا سا اس میں ایکسٹرا چاہیے ہوتا ہے جب ان چیزوں کو فولڈ کرتے تو بس اسی جگہ سے ایک پرابلم آرہا ہے باقی الحمدلہ ٹھیک ہے یہ یوں ہوگا ٹھیک ہے اب میں نکالتی ہوں اس کی جو پرابلم آئی ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح کر کے تھوڑے ہاتھوں سے لوں گی اور یہ سٹریٹ ہوتا جائے گا سیدھا ہوتا جائے گا اگر یہ آپ کا نئی سیدھا ہو رہا ہو تو آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے میں آپ کو وہ طریقہ بتا دیتی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ ٹھوڑا سا ٹرکی ہے آپ لوگ شاید کنفیوز ہو جائیں گے میں آپ کو یہ پورا کھول کے ایک اور میتھڈ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ والا سائٹ نہیں کھول رہی بس آپ نے کیا کرنا ہے اس پوری گتے پہ آپ نے گرو لگا دینی ہے اس سے آپ کے جو فرنٹ سائٹ پہ تھوڑا س بھی آپ نے ایسے ہلکا سا گلو لگا دینا ہے تا کہ پورا چھپک جائے اس کے ساتھ اور رنکل جو تھوڑا سا بھی آرہ ہے وہ بھی نہ آئے تو یہ ایک دوسرا میتھڈ بتا رہی ہوں ہم لوگ تو نکال لیتے ہیں رنکل کو کیونکہ ہمیں آئیڈیا کیسے نکال لیکن جو نیو کمر ہیں وہ تھوڑا سا ان کو تھوڑا ڈیفکلٹ ہوئے گا تو بیٹر وی اس کو تھوڑا آوٹ گلو لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ رنکل نہیں آئے گا یہ دیکھیں اب دلکل اس کا کوئی ایسا رنکل کا ایشو نہیں ہے وہ تھوڑا سا تو اس کو ہاتھ سے کلیر کر لیں چاروں طرف کو ٹھیک ہے اب بس یہ مرا آگیا ہے اب ہم اس کو یہاں سے بھی بند کر لیتے ہیں سیزر سے وہ ہی کاٹنا ہے ان کے کورنرز کو کیونکہ موٹے ہوں گے تو اچھے نہیں لگیں گے تو بیٹر ہے کہ آپ جو ایکسٹرا پارٹ ہے اس کو کٹنگ کر کے نکال دیں چلیں یہ بھی میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں اس کے دونوں سائٹ کور ہو کے بند کر دیا اس کو بھی چھوٹا سا اور اب ہم نے کیا کر نا ہے ادھر ہم نے پیپر کٹر کی تھرو چھوڑی چھوڑی ہم نے اس کے سائز کا کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کا اوپر سے ہاتھ سے آپ ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا سائز اب ہم نے اس کے سائٹ میں جو لگانے تھے وہ نے ہاف ریڈی کیے میں جو یہ کا سائز تھا یہ دیکھیں یہاں لگانے کے لیے میں نے سائز آپ کو بتا دیا تھا آپ جب یوں کریں گے تو آپ کو سائز مل جائے گا جو بھی آپ کو سائز رکھوار ہوگا اندر سے آپ مارکنگ کر لیجی گا گتے گرو پر پھر وہ آپ کے پاس سائز آجے گا اس کو سٹک کر لیتے کپڑے پہ جب آپ کپڑا سٹک کر رہے ہوں تو تھوڑا سا زیادہ گرو لگانی پڑے گی آپ کو کورنر کو بھی آپ نے اچھی طرح سیل کرنا ہے تو اس کے لئے بھی کورنر پہ بھی اچھی گرو لگانی پڑے گی اندر سے ریپ کر لیں سے میں کرنے کے بعد دکھاتے ہوں میں فیوزنگ کا پیس کٹ او ہے اس سے میں کیونکہ ٹیشو پیپر باکس کھلتے ہیں تو وہ اندر کا لک دکھے گا اس لئے ہم اس کو نیٹ لک دے دیتے ٹھیک ہے یہ آپ کے دو سائٹ بھی بن گئے یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اب یہ ہم اگر آپ کو کور کرنا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی کرنا چاہیں تو اس طرح میں اس پہ یہ فیوزنگ میں نے کٹ کے رکھے تھے اس ٹک کر لوں گے یہ بھی اس ٹک ہو گیا اس کو ڈرائی ٹائم دے دیتے ہیں اور یہ پر اس ہول کر لیں راؤنڈ ہے میرے پاس یہ آپ بنا سکتے ہیں کارڈ بورڈ سے بھی اور اگر کارڈ ویسے میں نے یہ کوئی الیمونیوم فائل تھا اس کے درمیان سے نکلا تھا یہ تو میں نے رکھ لیا تھا آپ ٹیشو پیپر رولز کے اندر سے بھی نکلتے بس آپ نے اس کو رول پتلا ہو جاتا ہے پھر رول اچھے سے رول ہو جاتا ہے اس کو بھی ریپ کرنا ہے یہ نپکن ہولڈر ہے ہمارا اس کو بھی دیکھیں اس پہ گلو لگا کے ہم اس کو ریپ کر لیتے ہیں یہ ہمارا اور جو ایکسٹرا پارٹ ہے اس کو اندر کر دیتے ہیں یہ تو ہم نکال لیتے ہیں یہ نہیں چاہیے اور اگر یہاں سے جیسے میں نے تھوڑا سا چھوٹا کیونکہ کپڑا میرے پاس اتنا میں نے دیکھا تو میں نے کہ اس سے بنا لیتے ہیں آپ تھوڑا سا زیادہ چھوڑ کے تا کہ وہ تھوڑا سا اندر بھی چلا جائے جائے یہ بھی چلا جائے گا بس آپ تھوڑا سا زیادہ چھوڑ دیجے گا میں نے 1 سنٹی میٹر چھوڑ دیجے گا تا کہ آپ ریپ کرنے میں اس کو فولد کرنے میں ازی ہو اس پہ ہم اپنا نپکین کو اس میں انسرٹ کریں گے یہ ٹیشو پیپر کبھی ہمارا آلماسٹ ٹرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں یہاں اب ہمیں UHU کی ہلپ لینے ہوگی ہم اس کو اس کی 3 سائٹ پہ اچھے سے گلو لگا یہ UHU لگا رہے ہیں سامنے کی طرف نہ آئے اندر کی طرف بے شک جتنی چلی جائے کوئی اشیو نہیں لیکن باہر نہ دیکھے آؤٹو لوگ پہ نہ آئے کیونکہ یہ ایسا ہٹتا نہیں ہٹتا ہٹانا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے کیس طرح رکھ ہے اس ہے اپنی فیوزنگ کے حصے کو ہٹا کے ٹھیک ہے اندر کی طرف رکھ ہے اس پہ ویٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس کو اٹ لیس ٹین منٹ کا ریس چاہیے ہوتا ہے اس کو ڈرائی ہونے میں یہ ضرور ٹائم دیجئے سے پھر آپ کا جو ہے یہ پھر جو ہے کافی سٹرونگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا ایک سائٹ کو میں انشاءال اب یہ سیکنڈ سائٹ بھی کر لوں گی پھر اس پہ کچھ ویٹ رکھ اس کو ٹین منٹ کے ڈرائی ٹائم نگ دیتے ہیں نیپکین ہولڈر کو ہم تھوڑا سا آرٹیفیشل فلاور سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہ میں نے چھوڑا پتلا نیپکین ہولڈر بنایا ہے کیونکہ میں اس میں ٹیشو پیپر انسرٹ کرنا ہے اگر جو کلوث رکھنا چاہیں کلوث کا نیپکین رکھنا چاہیں تو یہ تھوڑا سا پھر اس کو چھوڑا بنائیں گے میں ان پہ آرٹیفیشل فلاور لکھا رہی ہوں یہ آپشنل ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو کوئی بنارسی لیس لے کے بھی آپ اس کو دیکھیں اس طرح ریپ کر لگا سکتی ہیں یعنی کہ ایک سیٹ بنا لیں گے اس کو میں پہلے آپ کو اس سے تھوڑا سا بتا دوں یہ بنارسی لیس آپ کو پاکستان میں بہت ایزیلی آویلبل ہوتی ہیں بہت خوبصورت کالرز میں ہوتی ہیں اور ان کے ریٹس بہت سستے ہوتے ٹھیک ہے اس پہ لگا لیا اپنے پلیٹ کے رکھنے کے والے میٹ پہ لگا لیں اور اسی طرح نیپکن ہولڈر پہ بھی تو یہ آپ کا سیٹ ہی بن جائے گا ٹھیک ہے نا میں چونکہ اس میں آرٹیفیشل فلاورز یوز کر رہی ہوں اور نیٹ کو بھی آپ یوز کر سکتے اگر آپ منارسی لیس نہیں ہے نیٹ کا کپڑا ہے تو آپ اس کے سائز کا کٹ کے اس کو اور پھر اسی طرح آپ پورا ان تین چیزوں کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں یوز کر رہی ہوں آرٹیفیشل فلاورز تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس اپنی مرضی سے لیں اس کو ہلکا ترچہ رکھیں گے تا کہ اس کے پر دوسرا فلاور لگا لیں تا کہ دونوں سائیڈ سے جب لوگ نظر آئے تو یہ یعنی کہ اس کی بیک سائیڈ نہیں دکھیں دونوں طرف فلاور ہی پھر دکھیں گے اس طرح ٹھیک ہے پھر دونوں سائیڈ سے آپ کو فلاور نے دکھ نا ہے اب اس کے درمیان میں فلرز لگا لیتے ہیں کچھ فلرز میں میں پاس چوائز ہے دو فلرز کی ہے تو اچھے لگیں گے جتنا آپ ورائٹی دیتے جائیں گے چیزوں کی ہی اس طرح کر کے آپ اس کو اپنی اس ارینجمنٹ کو ڈیکوریٹ کر لیں ان کو تھوڑا سا صحیح سل کر گے وہ یہ کام آپ گلو گن سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ ہی کام اس یو ایچیو سے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ امیس ریڈی ہے ہمارا ایک اوبجیکٹ اب ہم نے یہ اسی طرح کے فلاور کو لے کے جو اپنے گلاس کے اوپر ڈھکن ڈھکنا سا بنائے اس کا کور کرنے کے لیے ہم اس پہ بھی اپنے فلاور لگائیں گے اور پھر اسی طرح ہم فلاور لگائیں گے اپنے ڈیشو پیپر باکس پہ بھی تو یہ ایک ہمارے ڈائنگ ٹیبل کا ایک اچھا سا انٹری ریئر بن جائے گا جو آپ کی دعوت جب آپ نے تو اس میں آپ اس کو ڈسپلی کریں تو یہ آپ کا ایک کھانا ریل کے لئے سیم میتھڈ میں گلاس جو ڈھکنے کے لئے بنایا ہے اس پہ بھی یوز کر رہی ہوں آگے پیچھے فلاور کو لگائیں گے ہلکا سا ایک فلاور آگے لے جائیں گے اور اس کے بیک کو ہائٹ کرتے ہوئے دوسرے فلاور کو ایسے لگانا ہے ٹھیک ہے اور درمیان میں یہاں جو جگہ بچے ہیں گی دونوں سائٹ پہ یہاں پر آپ نے فلرز لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ بھی about to ready ہے جی میں ذکر کر لوں میں نے شولڈر ویک بنایا تھا اس پہ بہت زیادہ بہت اچھے آپ لوگوں کے کمنٹ آئے ہیں آپ نے بہت زیادہ اس کو لائک کیا ہے آپ سب نے اس کے لئے میں بہت زیادہ آپ لوگوں کا تھنکس کرتی ہوں امید ہے کچھ لوگوں نے اس کو ٹرائی بھی کیا ہوگا اور اچھا ریزلٹ اس کا لیا ہوگا تو یہ ہے کہ مجھے اس میں سیرش ہیں انہوں نے کہا کہ باجی آپ وہ بھی سکھائیں بنانا موبائل کور تو دیفنیٹلی میں سیرش آپ نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے انشاءاللہ جیسے مجھے سوٹبل چیزیں مل گئیں میں ضرور بناؤں گی اور انشاءاللہ جلدی بناؤں گی اور دوسرا مجھے فوزیاں ہیں فوزیاں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ریبن فلاورز بھی بنانا سکھائیں بہت ایزی میتھڈ سے میں ریبن فلاور بنانا سکھانا ہے آپ کو تاکہ آپ سب بنا سکیں اور اسی طرح میری کچھ فرینڈ ہیں انہوں نے کارٹنز کی فرمائش کی کارٹنز کی جو بناتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں تو میں فوسکا بھی ڈسپلی ہے یہ سب چیزیں آپ کی نوٹڈ ہیں اور انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے سوٹبل چیزیں ملتی جائیں گی میں اس کو بناتے جاؤں گی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم ٹیشو پیپر باکس کی طرف آجاتے کیونکہ وہ بس رہ گیا ہے یہ ٹیشو پیپر باکس ریڈی ہو چکے ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا نیٹنیس کا آرہا یہاں پر تو میں سیزر کے تھوڑ اس کو یہاں سے کٹنگ کر کے نکال دوں گے اس پیس کو یہ تھوڑا سا اور انکور سٹیک بھی پروپر کرنا ہے اندر کا ایریا تھا فیوزنگ صحیح سے لگی نہیں ہے ای ڈون نو ریزن ٹھیک ہے اس کو آپ نے صحیح سے یہاں پر اور تھوڑی سی یو ایچ لگا کے اس کو اچھے سے سٹیک کر دینا ہے اب جو ہے ہم اس کے اوپر دیکھیں ہول پی آگیا ہے اب ادھر اگین جی نہیں ہے میرے پاس ٹیج پیٹن نہیں ہے تو میں لینے بھی گئی تھی مارکیٹ پر یہاں پر کوئی مجھے شاپ ہی نہیں دکھی جو شاپ ہوتی ہیں جن کے پاس سٹیچنگ کا سامان ہوتا ہے نہیں دکھی تو یہ فلحال میں ڈبل سائیڈ ٹیپ یوز کر رہی ہوں آپ والکرو بھی یوز کر سکتے ہیں میکنٹ بھی یوز کر سکتے آپ کے بٹن لگائیں گے ہاتھ سے جیسے کپڑوں پر سیتے اس طرح مضبوط سے لگائیں گے ٹھیک ہے اور دو دو لگائیں والکرو بھی لگا سکتے ہیں جو ڈبل سائیڈ ہوتی ہے اس کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں یہ جو ہے اس کو فلحال میں لگا رہی ہوں تا کہ میں اپنی پروڈیٹ کو کمپلیٹ کروں یہ بھی میرا خال ہے مجھے تو سوٹ کر رہا ڈبل سائیڈ ٹیپ اچھا ہے کھول نہیں رہا چلیں اس کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس کو ہم دو فلاور ایسے لگائیں گے ایک بیک پہ تا کہ اس تین سائیڈ ہر چاروں طرف سے جب ہم دیکھیں تو یہ اچھا لگ دیکھیں ٹھیک ہے یہ تین دو ہم نے فلاور سامنے کی طرف رکھیں یہ دیکھیں اپوزیٹ اس میں اور جو بیک سائیڈ ان کی دیکھ رہی ہے اس پہ ہم نے ایک فلاور لگا دیا یہ تین فلاور ہم نے سٹک کر لیا اب فلر کی باری ہے اب ہم اس کو اس کے اوپر ہی لگاتے ہیں ویسے تو یہاں یہاں سے بھی لگا سکتے تھے بیٹ یہ کپڑے کو تھوڑا سا اور ہائیڈ ہو جائے تو ہم تھوڑا سا اس کو آگے لاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کی دمیان میں ایک فلاور لگا دیں گے چھوٹا سا فلر والا فلاور اور ہم سیکنڈ سائٹ کو دیکھتے ہیں